اسلام علیکم تو جناب آج میں آپ کے ساتھ آئی ہوں ایک نئی اور یونیک ریسپی لے کر انگریڈینٹس وہی ہوں گے جو آپ کے گھر پر موجود ہوں گے لیکن کیا مزے کی اور کیا شیپ کی بنے گی تو بنانا شروع کرتے ہیں جناب چکن سگار انگریڈینٹس میں جسٹ پیس لے لیا ہے اس کے میں نے کیوبز کاٹ لیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کو ہم نے پھر چوپر میں چوپ کرنا ہے تو بونلس ہم نے یہ لے لیا تھا اب ہم لیں گے ون ٹی سپون کے قریب دھنیا پاودر ون ٹی سپون کے قریب لال مرچ پاودر نمک جو ہے ہسپے ذائقہ میں ہاف ٹی سپون لوں گی اور جو آپ کی مرضی اگر اپونا بی چمچ ڈالیں ایک لیمون بڑے والا اس کا رس ون ٹی سپون کے قریب جو ہے لسن اور ہاف ٹی سپون کے قریب جو ہے وہ ادرب کا پیسٹ آپ پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں دو انڈے ساتھ میں ہمیں چاہیے ون ٹی سپون کے قریب زیرا پاودر ایک چھٹکی چاہیے ہمیں حلدی اور جناب باقی ہمیں پانی اور یہ میدہ چاہیے لئی بنانے کے لیے تو میں نے یہ فور ٹیبل سپون ڈال دیا ہے پھر اس میں میں پانی ڈال کے اس کی کنسسٹنسی تھک بناؤں گی جب ہم سگار کی شیپ دیں گے تو اس کو سٹک کرنے کے کام آئے گا تو چلیں بسم الل اللہ الرحمن الرحیم اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں اور بہت آسان انگریڈینٹس سے بہت یونیک قسم کی آپ کی ریسیپی بنیں گی اور انشاءاللہ جلدی بن جائے گی اتنا ٹائم نہیں لگے گا آپ بنانا جب شروع کرو گے تو چلیں اب بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنا لے لیں گے چوپر سارے انگریڈینٹس جو ہیں جو چکن اور جو مسالہ چاہت ہیں وہ سارے ہم اس چوپر میں چوپ کر لیتے ہیں اچھا اس میں سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے اپنی جو ہے وہ چکن ڈال لی ہے پورا اس کو ڈالنے کے بعد جناب اس کے بیچ میں ہم ڈالیں گے دو انڈے اچھا انڈے آپ نے دو ہی ڈالنے ہیں ایک مت ڈالیے گا کیونکہ اس کی تھوڑی سی جو ہے لیکوڈی فارم ہوگی تب ہم جو ہے سگار میں فل کر سکیں گے ورنہ جو ہے وہ بہت تھک ہوگا تو پھر وہ جو ہے پائپنگ بیک سے بھی نہیں نکلے گا ٹھیک ہے تو اب ہم اپنے سارے مثالے ڈال رہے ہیں وانٹی سپون جو ہے ہم نے کٹا ودھنیا پین ہمیں چاہیے حلدی ہمیں ہاف ٹی سپون کے قریب چاہیے جناب سالٹ ون ٹی سپون کے قریب ہمیں چاہیے جناب جی لال میرچ کا پاوڈر اور ہمیں جناب چاہیے ون ٹی سپون کے قریب ہی زیرہ پاوڈر ایزلی آپ کو مل جائے گا نہیں تو آپ کے پاس اگر زیرہ پڑا ہے تو آپ اس کو بھون کے تھوڑا ساتھ اوے پہ تو پھر اس کو کرش کر لیں مکسی میں تو زیرہ پاوڈر آپ کا ریڈی ہو جائے گا تو یہ ڈالیے گا ضرور بڑا اس سے ایک مزے کا ٹیسٹ آتا ہے ٹھیک ہے بس چند ہی مثالیں الحمدللہ سے سب آپ کے گھر میں ایزلی اویلیبل ہوتے ہیں تو یہ ڈالنے کے بعد ہم اس میں یہ لسن ادھر ڈال دیں گے آپ پیسٹ ڈالنا چاہیے پیسٹ ڈالیں پاوڈر ڈالنا چاہیے پاوڈر ڈالنا چاہیے پاوڈر ڈالیں لیکن پاوڈر کی جو ہے کونٹیٹی تھوڑا سی کم رکھئے گا لسن جو ہے اس کا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہونا چاہی اور جو جنجر ہے ون فور ٹی سپون ہونا چاہیے کیونکہ وہ ذرا تھوڑا سی زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں تو بہت زیادہ فلیور ہو جائے گا تو میں نے تو فریش ہی جوز کی ہے ان کو گریٹ کر رہا ہے اور انڈ پہ ہم یہ لیمن جوز ڈال دیتے ہیں اور اس کو اپنے چوپر کو چلا دیتے ہیں تقریبا ہم اس کو کرش کریں گے کہ بالکل سارے جو ہمارے انگریڈنٹس ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور پھر اس کے بعد جناب ہم پھر بنائیں گے شیپ دیں گے پٹی آرام سے اویلیبل ہوتی ہے سموسہ پٹی آپ کو اویلیبل ہوگی آپ ارام سے سموسہ پٹی لے کے تو اس کے دو پیس میں اس کو کٹ کریں گے اور اسے سگار بنائیں گے اس کے تو دیکھیں یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پتلا اور کتنا مزے کا بنائے تو اب اس کو ہم ایلیدہ سے ایک وارٹ میں نکال لیتے ہیں اور یہ ہم نے نکال لیے جناب اب اس کو جو ہے نا ہم نے جو ہے اس کی فیلنگ ہم کر کے رکھ دیں گے ہم اس کو سوری ہم پائپنگ بیگ میں فیل کر کے رکھ دیں گ اگر نہیں ہے تو آپ جیسے بیٹ کا جو شوپر یا وہ لفافہ ہوتا ہے اس کے بیچ میں ڈال کے کورنر پر سارے بیٹر کو کر کے اوپر سے ربر بینڈ لگا دیجئے اور پھر جب ہم اس میں فلنگ کر لیں گے تو اس کی ٹپ کو کٹ لیجئے تو جناب یہ ہم سارا فل کر لیتے ہیں بہت ایزی ہوتا ہے اس کو فل کرنا ہم ایک گلاس لے لیں گے اس کے بیچ میں یہ میں نے پائپنگ بیک رکھ دیا ہے تاکہ اسی لیے یہ ہنڈل ہو جائے اور ہاتھ بھی گندے نہ ہو اور جناب اس طرح سے ہم فل کر لیں گے یہ دیکھیں اور اوپر سے ہم نے ربر بینڈ لگا لیے تو اب ہم جلی سے لئی بنا لیتے ہیں فور ٹیبل سپون کے قریب ہم نے میدل یہ ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے کنسسٹنسی میں ہم اس کو بنا لیں گے تو جناب یہ بہت کچھ پرفیکٹ بن گئی ہے تو اب ہم لیتے ہیں سموسہ پٹی تو یہ دیکھیں سموسہ پٹی اتتی بڑی ہوتی ہے تو اتنے لمبے تو سگار نہیں بنانے چاہیے تو ہم سگار کو تقریبا ہم اس پٹی کو دو پیسز میں کٹ لیتے ہیں اور یہ ایک سٹراؤ ہے موٹی سٹراؤ جس طرح کی آپ کے پاس اگر ہوگی تو جیسے میسن جار بچوں کے جوز جالے جار ہوتے ہیں ان میں بھی سٹراؤ ہوتی ہے تھوڑی سی موٹی اگر نہیں ہے تو کوئی صاف سا پوائنٹر یوز کر لیں وہ ڈال لیں تو جناب اس طرح ہم اس کو اس کے اوپر لپیٹ کے اینڈ پہ ہم یہ جو ہم نے لئی بنائی تھی اس سے ہم اس کو کلوز کر دیں گے یہ چیک کریں آپ یہ دیکھیں اس طرح ہم کلوز کر کے تو اسی طرح ہم سارے سگارز بنا کے ان کو پہلے رکھ لیں گے یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بناتے جائیں اور فیل کرتے جائیں تو جناب یہ دیکھیں میں نے سارے سگار بنا لیے ہیں اور اب میں اس میں جو ہے وہ پائپنگ بیگ میں ہم نے جو سارا اس کی جو فیلنگ ہم نے بھر کے رکھی ہوئی تھی آپ اس کی ٹپ کو کاٹ کے تو اس میں ہم اس کو فیل کرتے ہیں تو جناب یہ دیکھیں اس طرح ہم پریس کریں گے اور اس کو سارے کو اس طرح سے بھر لیں گے جناب یہ دیکھیں جی ابھی آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا یہ تقریبا سارا فیل ہو چکا ہے میں دوسری سائٹ سے بھی دیکھوں گی تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے سپیس خالی ہے تو میں نے وہاں سے بھی تھوڑا سا بھر دی ہے تو یہ جناب چیک کریں گے سارے سگار ریڈی ہو چکے ہیں اسی طرح ہم سارے بنا کے اس کو آرام سے فریز کر کے دو تین ہفتوں کے لیے رکھ سکتے ہیں تو جناب یہ میں نے کہا جلدی سے چار پانچ فرائے کر کے آپ کو دکھایا جائے اس کی لک کیسی آئے گی تو یہ جناب میں نے بیچ میں ڈال دی ہیں اور اس کو سلو فلیم پہ بہت سلو نہیں بٹ میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے اور اگر آپ فریز کی ہوں گے تو اس کو پکانے سے پہلے ہم تقریبا دو تین منٹ پہلے نکال کے رکھ لیں گے اس کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے تو جناب یہ چیک کریں ہمارے مزے کے چکن سگار ریڈی ہیں گھر میں ضرور بنائی گا اور مجھے ضرور شیئر کریے گا بتائیے گا یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بانہ زیری لائف خوش رہیے اللہ حافظ